بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی میت ہے آپ سب اللہ کے فصل و کرم سے خرید سے ہوں گے جی آج ہم ایک دپٹے کو کرن لگائیں گے تو کرن لگانے کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ دپٹہ جو ہے تھوڑا باریک ہے اور اس میں سے نظر آتا ہے اگر اس کے نیچے بھی ہم رکھتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہ کیا کہ دپٹے کو پہلے میں نے گریز بنا لیا ہے جتنا حصہ ہم نے سائٹ پر چھوڑنا ہے اس کو پریس کر کے تو اس کی گریز بنا لی اور پھر اس کے بعد یہ جو کرن لگانی ہے یہ اس کے گریز کے ساتھ ساتھ رکھ کے تو اوپر سے اس کو ایسے فولڈ کر کے تو اندر اس کو کرن کو رکھ کے تو اس پہ پیر کے دباؤ کی سلائی لگا رہی ہوں تو یہ سیدھی لائیوں میں ابھی پلو کی طرف سے اور اب اس کو جو لمبائی والا حصہ ہوتا ہے جس کو گننی بھی بولتے ہیں اس طرف لے کے آ رہی ہوں تو یہ اس کو اس طرح سے میں نے بلکل وہ جو گریز بنائی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسے رکھنا ہے اور اس طرح رکھ کے اس کی اس لائی لگاتے جانا ہے اس لائی ہم نے جو لائن لگائی ہے اندر گریز بنا کے اس لائن کے ساتھ ساتھ بلکل اس کو کرن کو رکھنا ہے اور اوپر سے کپڑا فولڈ کر دینا اور کرن کو دونوں حصوں میں اچھی طرح سے سیٹ کر لینا اور سیٹ کر کے اوپر سے پیر کے دباؤ کی میں سلائی لگاتے جا رہی ہوں تو یہ کرن جو ہے یہ تقریباً پیر کے دباؤ جتنی ہی موٹی ہے تو اس کی بلکل کنارے پر سلائی آ رہی ہے ابھی اس کو ہم تھوڑی سی سلائی لگانے کے بعد چیک بھی کر لیں گے اور یہ اس طرح سے اس کے چاروں طرف لگانے کے بعد پھر اس کی جو اوپر کی طرف ہم نے کپڑا کیا ہے کناروں سے اس کو اندر کی سائیڈ پر موڑ کے تو اس پر ترپائی کر لیں گے آپ چاہیں تو سلائی بھی کر سکتے لیکن سلائی ذرا نیٹ کم ہوتی ہے تو اس لئے ترپائی ہی کرتے ہیں ترپائی سے اس کی نیٹنس بہت زیادہ آتی ہے تو یہ ساری سائیڈوں پر لگ چکی کرن تو اب اس کے بلکل یہ جہاں پہ ہم نے اس کو شروع کیا تھا وہاں تک آ گئے اور جو اس کے کورنر تھے وہ بھی ہم نے بڑے اچھے طریقے سے بنائے امید ہے آپ کو وہ طریقہ بہت آسان لگا ہوگا کہ صرف اس کو کنارے پر رکھے تو دوسری طرف موڑ دیا اور اب اس کو بھی ہم نے اسی طرح سے کیا ہے کہ جو کرن سٹارٹ ہوئی ہے یہاں سے اس کے بلکل اس کو اوپر رکھنا ہے اور یہ اس طرح سے یہ اس طرح رکھ کے اس کو سیٹ کر لیا اور اب اوپر سے اس لائی لگا دیتے ہیں اس کے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس پر اس لائی لگ گئی اور اس دھاگے کو ہم نے کٹ لیا اب ہمارا مشین کا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور اب اس کی ہم نے کرنی ہے ترپائی تو اس کو ترپائی جب کریں گے تو اس طرح سے یہ نظر آئے گا تو یہ جی میں ایک کسی بھی جگہ سے ہم ترپائی کو سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ میں پلو والی سائیڈ سے سٹارٹ کیا ہے میں نے تو اس کو اس طرح سے انگلیوں میں لے کے دو انگلیاں نیچے اور اوپر انگوٹے کی مدد سے اس کو سیٹ کیا اور اس طرح سے لے کے اس کی میں ترپائی کر رہی ہوں اور ترپائی کرنے کے لئے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر ٹانکے کے پاس پورا دھاگہ کھینجے تھوڑے تھوڑے ٹانکے کٹھے کر کے پھر بھی ہم اس کو کھینج سکتے ہیں اور یہ اس کی جو کناری والی سائیڈ ہے وہاں سے یہ جو کپڑا تھا تھوڑا ایکسٹرہ تھا جو کپڑے کی سائیڈ پہ بنی ہوتی کرنی بھی اس کو بولتے ہیں تو یہ تھا تو اس کو میں کاٹ رہی ہوں اس کو کاٹ کے تو وہاں سے اس کو فولڈ کرتے جانا اور جہاں پہ اس کا کونہ آئے گا تو کونے کو بھی بہت اچھے طریقے سے فولڈ کر کے تو ہم نے اندر کی طرف کر دینا اور اس طرح سے ترپائی کرتے ہوئے یہ خیار رکھنا ہے کہ نیچے سے کیرن اندر نہ آئے اس لئے کیرن کو باہر کی طرف نکال لیا ہے اب میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اور یہ دیکھیں جی یہ اس کا کونہ ہے اور کونے کو ہم نے اس طرح سے اندر کی طرف موڑ لیا اور موڑ کے اس کو بہت اچھی طرح سے اس کے کناری جو ہے وہ بنا لی یہ بلکل کورنر میں اس کی اس طرح سے آئے گا یہ دیکھیں جی اس طرح اس کو موڑ لیا اور موڑ کے بلکل ایک چونچ سی بنے گی تو اس چونچ کو ہم نے اس طرح سے ٹانکے لے کے تو سیٹ کر لینا ہے اور اسی طریقے سے ہم نے اس پورے دپٹے کی ترپائی جو ہے وہ کر لینا ہے اور دپٹے کی ترپائی کرنے کے بعد پھر میں آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ کورنر کے پاس ہے اس طرح سے ہم نے اس کی ترپائی جو ہے وہ مکمل کر لی ہے ترپائی مکمل کرنے کے بعد اس کی میں فائنل لوگ دکھاتی ہوں یہ اس کا کورنر دیکھ لیں کتنا اچھا بن گیا ہے اور یہ اس کو میں نے ہینکی ہے ہینکی ہے وہ آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے تو ہمیں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ